اسلام کی ویئرز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں کہ میں ہوں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں اختر فیملی ویلاک چینلز ویئرز میں آج بات کرنے والا ہوں ملتان سلزانز اور پشاور ظلمی کے بارے میں ملتان میں پی ایس ایل دوہزار تیس کے پانچویں میچ میں ملتان سلزانز نے پشاور ظلمی کو چھپن رنز سے شکست دے دی ہے تاہم دوسری انکز میں میمان ٹیم کے سیم ایوب نے اپنی نیس سنچری سے سب ہی کو متاثر کر دیا ہے یوں تو انہوں نے سینتیس گندو پر تریپر رنز کی باری کھیلی مگر اس انکز میں مارے گئے تین شکے اور تین چوکے جنہوں نے شائقین کو کافی لطف اندوز کیا ہے خاص طور کر ان کی نو لک شارٹ کافی متاثر کن رہی ہے میزبان ملتان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تین وکٹوں کے نقصان پر دو سو دس رنز بنائے اس میں کپتان محمد رزوان نے چھاست رنز بنایا مگر ریلی رسو کے چھپن گیندو پر پچھتر رنز کی باری میں پشاور ظلمی کے بولروں کا کافی لاتھی چارج ہوا صرف سلمان ارشاد اٹھتیس رنز دے کر دو وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے جبکہ صفحہ اول کے پیسر بھاب ریاض اور ان کے علاوہ خروم شہزاد اور جیمز نشم تینوں نے اپنے اپنے سپلز میں چالیس یس سے زیادہ رنز دیے جواب میں پشاور کے کپتان بابر عظم محض نو رنز بنانے کے بعد احسان اللہ کی فل گیند پر ال بی ڈبیو آؤٹ ہو گئے تاہم بکٹ کیپر بلے باز محمد حریس اور سائم عیوب نے پشاور کی بیٹنگ کو اچھی پوزیشن پر لا کھڑا کیا نوجوان بیٹرز کے بیچ سائس گیندوں پر سنتالیس رنز کی شراکت اس وقت ٹوٹی جب باز افریدی کی ڈریکٹ تھرو پر حریس چالیس رنز پر رن آؤٹ ہو گئے سائم عیوب نے دلکش شارٹس کیلی مگر پشاور کا کوئی بلے باز ان کا ساتھ نہ دے پیا اور بلا خیر نسٹ انشری مکمل کرنے کے بعد وہ لیکس پینر رسام عمیر کییند پر بولڈ ہو گئے ملتان کے حسان اللہ اور رسام عمیر نے تین تین وکٹیں حاصل کی بابر کی وکٹ گرنے کے بعد پشاور کے نوجوان بیٹرز محمد حریس اور سائم عیوب ایک موقع پر میچ واپس اپنی گرفت میں لانے والے تھے اس دوران سائم عیوب نے اپنی پاور ہٹنگ سے شائقین کو کافی متاثر کیا بابر کی وکٹ گرنے کے بعد پشاور کے نوجوان بیٹر محمد حریس اور سائم عیوب کے ایک موقع پر میچ میں اپنی واپسی کی گرفت کو مضبوط کر چکے تھے اس دوران سائم عیوب نے اپنی پاور ہٹنگ سے شائقین کو کافی متاثر کیا انہوں نے کریز پر آتے ساتھی پہلی گیند پر فاس بولہ رسان اللہ کو کورڈ ڈرائیو لگائی پھر فائن لیک کے اوپر سے شکہ لگا دیا پھر اگلے ہی اوور میں کالوس بریتھ ویٹ کی پہلی گیند کھیلتے ہوئے قدم نکال پر میڈ وکٹ پر چھے رنز حصل کیے عباس افریدی کے اوور کی پہلی گیند پر انہوں نے اپنی سگنیٹ چینل اوپ شارٹ کھیری جس سے انہوں نے چھے رنز ملے اس میں انہوں نے شارٹ گیند کو فائن لیک باؤنڈری سے بار بیجا اور شارٹ کھیلنے کے بعد انہیں گیند کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہ محسوس ہوئی مگر ہارس کے راناؤٹ اور پھر کولھر کیڈ مور کے کیچ نے ان کے رنز کی رفتار روک دی ان کی وکٹ اسام امیر نے پندرمہ اوور میں حاصل کی سیم آئیوب جن کا موازنہ پاکستانی لیجنڈ اوپنر سیدنور سے کیا جاتا ہے نے اپنی شارٹ سے آج کافی نئے فینس بنا لی ہیں پریزنٹر زینب آباز کی مطابق اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیم ایک باز صلاحیت نوجوان بیٹر ہیں جبکہ بازید خان نے کہا کہ سیم آئیوب نے زبردست انکس کیلی اور یہ ثابت کیا وہ دلچسپ کھلاڑی ہیں سابق پاکستانی کپتان محمد یوسف کا کہنا ہے کہ سیم آئیوب ایک بے مثال ٹیلنٹ ہے ادھر باز سارے فین کی رہے ہے کہ کپتان بابر آزم نے سیم آئیوب کو ٹیم میں شامل کر کے اور تیسے نمبر پر کھلا کر اچھا فیصلہ کیا نواز کہتے ہیں کہ بابر کو سیم آئیوب پر اعتماد ہے کوئی اور کپتان ایسا دل رانہ فیصلہ نہیں کر سکتا اگلے سو سال تک بابر آزم جیسا کوئی نہیں ہوگا عرفہ فیروز کے مطابق بابر کی کپتانی میں حالیس اور سیم پی ایسل ایٹ کے اکستام تک بہت اوپر جا چکے ہوں گے یہ پاکستان کے مستقبل کے ستارے ہیں جبکہ اختر جمال نے بتایا کہ سیم آئیوب نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کے دوران بھی ایسی شارٹس کھیل چکے ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والے بیس سالہ سیم آئیوب سکور میں کرکٹ کھیلنے کے ساتھ ساتھ باب ولمر کرکٹ کیاڈمی کلب کی طرف سے کھیلتے تھے اور اسکر علی شاہ کرکٹ سٹیڈیم میں ہونے والے انڈر سکسٹین میں انہیں کھیلتا دیکھ کر کوچ محمد مصور نے انہیں کراچی کی انڈر سکسٹین ٹیم میں متخب کیا تھا